امم آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم انگندرود و السلام نبی پاک سب سے پہلے تو میں اپنے ایڈیوز کرنا چاہتا ہوں خجال سے سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی آخر زمان کی رحم سے اور اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت سے اللہ تعالی نے صحیح فارم فارٹی فائیو جینور سے مجھے اس حوث میں بیٹ جائے اور اس کے گواہ خواجہ صاحب خود ہوں گے پوری نون لیگ ہوگی میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین بہترین آدارے میں بتیسات سردس کی اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی تاموس انٹیلیجنس میں ساڑھے سات سال ملک کی خدمت کی اور میں یہاں شرم و حیاء کے بعد یہ کہوں گا خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سنسیٹیو داروں اتنے امپارٹن داروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے بعد سے کہ ایک پیسی کی کرپ چھنی کی اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمم یہ چیز کو مانتا ہے لیکن آج مجھے گلہ ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ علمہ اقبال کے شہر میں شرم و حیاء کا فقدان ہے جو ریانہ دار کے ساتھ ہوا جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ طریق کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کہتا ہوں وہ شرم و حیاء کے ساتھ سیالکوڑی طریق کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گروں میں خاجہ آسا اٹھ کر کھے دے عظیم نوری جیسا شیف و نفس سوم و سنات کا پبند اس کے گر رات کے دو تین بجے پولیس داخل ہوتی ہے بچیوں کو بند کھالا جاتا ہے اور آج تک شرم و حیاء کہ وہ ایک دفعہ مضمتی لفظ نہیں کہے جبکہ ہم نے میں نے خاجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لئے وعد اٹھائی تھی کہ نہیں آج مجھے تکلیف ہے مجھے میرے محق میں نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی پانچ دن غوا کیا گیا میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جھوٹے پہلا نے لانت بیجی ہوئی ہے میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا ایک دفعہ جب ہم بڑے سرکدار تھے یہی خاجہ آسف رشتہ داری پرانے تلقات کا پہاڑ جوٹے تھے اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سراغ کرتے ہیں خدا رہا مجھے اس عوام میں میں اس کی بے تکیری دیکھ کر مجھے کم کم پہلی دفع میں آئے ہوں ایک شوق سے آئے تھا کیونکہ میں سے پہلے سپیکر ڈی پی سپیکر صاحب نیب پیشاوہ ریز کی دائی سال نیب میں رہا کیے پی کے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیکی آتا ہے کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے میرے سب سے بڑے پہلے تین چیف منسٹر چیف سیکرٹری صاحب کا اور وہاں گاڑیاں چلنی باندھ ہو گئی تھی اس کے بعد انٹی کپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا جس کی تعریف ان کے اہم میں نے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے شباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے غلاب جہاد کر رہے ہیں ہم غلام نہیں ہیں حق سچ بولنے والے ہیں یہ بجٹ پر تقریب میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اداد و شمار کا گوھر کا پن کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں کون سا فیل لوں کسانوں کے ساتھ جو ہوا خاجہ صاحب نے ایک دفعہ واد نہیں اٹھائی میں نے اس آس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے گندم بار سے مگائی جس کی کوالیٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا ان کے خلاف انکوئری نہیں ہوئی ایک سیٹی کو چند بندوں کو سزا دے کر سسپینٹ کر کے کہتے انکوئری ہو گئی میں سپیکر صاحب اس آس پہ آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے کیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کی توجہ دو منٹ چاہتا ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں بیٹھ جاؤں سپیکر صاحب آئی پی پی کون سا ملک ہے ان کو لائن چیر ہو گئے یہاں وزیر جو نرجی آہ وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصہ دار ہیں ایک سو پچی پیسی کے پیسے آپ دے رہے ہیں خاجہ صاحب جبکہ پٹو سوٹی ایٹ کر رہے ہیں جب کوئی انکواری ہوگی تو ان میں تین فیملی آئیں گی جو برسرکزار ہیں غریب کا خون چوسہ جا رہے ہیں خاجہ صاحب میں کل بھی دو دن حرکے میں تھا لوگ دوائیں بد دوائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو ہم یہاں صرف مرات لینے کیلئے بیٹھے ہیں ان کی کوئی وعد نہیں اٹھاتا جو ذراعت کا حال کیا انہوں نے ابھی تک لوگ کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے آرتی جو آرتی سے پیسے کسان لے کر اگلے فصل بہتا ہے وہ آرتی اس کو بیس اکی سو روپے سے خرید رہا ہے کہ اس نے اپنے پیسے اگلے منجی لگانی ہے یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے نہ کہ یہاں لڑائی جگڑے اور تانے دیتے ہیں میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیڈ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں اس میں سراخ کریں خدا رہا اس ملک کے لیے کچھ کیجئے مجھے شرم آئی کل میں اپنے پرائیمیسٹر صاحب کا انٹیو دیکھ رہا تھا جو چائنی جنرلیسٹ کو دیئے تھا خدا کی قسم میں خزیندار کا بیٹا کا میرا شرم سجھ گیا ہے کیا ہماری مداد کرو پاکستان تباہ ہو رہے ہیں یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیر کوئی ایک غیرت بھی ہوتی ہے آپ جب تک اس ملک کا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے دبائی کس کا ہے اس دن میں ڈراما ایک دیکھ رہا تھا افتخار تھا کرے کس نے خوبصور بات کی کہنا یہ دبائی اپنا ہو گیا ساڑھا دبائی ساڑھا ہے اور چاک لے کے گیا اے بھی پاکستانی دکھ آ رہے ہیں اے بھی پاکستان دکھ آ رہے ہیں اے بھی پاکستان دکھ آ رہے ہیں ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی پیسہ لوٹ کا باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک اور دوسرے آپ کو کردہ دیں گے کیا آپ نے اسے میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادر وطن ہے اس کو بکاری بنا دیا ہے کیا آپ میں سے کوئی محضر آدمی باہر کھڑا کر چونک میں بھیک مانگنا چاہے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ تو چار سال کے لیے آیا تھا عمران خاندہ چار سے آیا تھا کرونا میں معایشت کہاں گئی دنیا آج بھی میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو تیس کو بارک عوام کی واض کو مت کچلو عوام نے منڈیٹ دیا ہے کھڑے وکڑے میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں فارم فارٹی سیمن کی پیدا بار ہیں اور فارم فارٹی سیمن والے کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں ان پہ کون یقین کرے گا ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا میں آخر میں تین تجویرے رکھنا چاہتا ہوں خدا راہ اس ملک لیے سوچیں ہمارا آج نوجوان طبقہ کیوں باہر بھاگ رہے ہیں میرے حلقے کے تین جوان یہاں ایران جاتے ہیں وہاں گواہ آتے ہیں ان کے ہاتھ کٹ کر رنسم مانگتے ہیں اسی اسی لاکھر بیا وہ بچارے کیا کرے ہیں یہاں روزگار نہیں ہے یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں وہ کوئی شرم یہاں نہیں ہے پاکستان آج بھی میں یہاں اس ہاؤس میں کہہ رہا ہوں یہ لائیں حکمان پیسہ باہر سے لائیں ایک کردہ اتر جائے گا اور سپیکر صاحب جب تک ہم اپنا دشمن جس کو انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لوٹ مار کر باہر پیسہ نہیں لے جاتے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لکھ کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونسوں سے کہاں تک یا یہ مورد کوئی بکاری کی بھی جاتی ہے یہ کرز خواہ کی کوئی کرز علیہ گھر کرز لے کر گھر چالتے ہیں نوجوانوں کو سر سپیکر صاحب میٹرک تک کمز کم ہنر کوئی سپیشلیزیشن اس کو اچھے سپیسیفک ٹریننگ دیں اس کو ہنر سکھائیں کمز کم وہ گریجیویشن کر کے نوکری کے لیے دربزہ نہ ہو کوئی کام تو کرے ہمیں سکیل والے لوگ چاہیے زراعت میں بچویں سے سن رہا ہوں کہ زری ملک ہے یہاں اللہ نے سارے سیزن رکھے ہوئے ہیں بہترین سیریل ہے ہوتا ہے اس ملک میں کہتا سکتا ہے اس ملک میں گندمی چھاٹ اور ہم نے کیا شر کیا اور ابھی بھی شرمی آنے ہی ہیں جو پانچ عرب رکھا ہے وہ پتہ کس کے لیے رکھا ہے سننے ایک میں گزارش ہے دس منٹ تہہر ہوا تھا آپ کا گیارہ منٹ سے اوپر ہو گیا ہے وائنڈ اپ کریں اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو نوجوان کو ہونرس کھانا ہوگا آئی ٹی آئی ٹی میں میں بجل پڑھ رہا تھا ایک ایسے راجاتے پچیس ہر بر رکھتی ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے ہمیں آئی ٹی کو ترقی دینے ہوگی اس پہ لوگوں کو لانا گا اور زراعت جب تک آپ زراعت کو ترقی نہیں دیں گے صحیح معنوں میں کسان کو معافظہ نہیں دے ملک ترقی آخر میں ایک شیر کے ساتھ آپ سے جا ہوں خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے میرا چاہا گمان تو ان کو رسہ کھو رہے ہیں یقین مجھ کے ہم منزل کھو رہے ہیں لائنمنٹ اٹھو گئی کٹ رہا ہے چکے ہیں کہ یقین مجھ کو کہ رسہ کھو رہے ہیں کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں اور آخری ایک شیر اپنے کسانوں کے لیے غریب ہو گیا ہے شکریہ جناب شکریہ اب اوروں کو موقع دیں اب ایک شیر ہو گیا ایک شیر ہو گیا جی عمجد علی خان صاحب بس ایک شیر بہت ہے دیکھیں دوسرے بھی آپ ہی کے میمبر بولیں گے اور وہ آپ ان کا ٹائم جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں زیادہ زیادہ میمبر بھی آج بول سکیں جی بہت ہو گیا اب تشریف رکھیں عمجد علی خان صاحب رائے حسن نواز صاحب شکریہ شکریہ رائے حسن نواز صاحب کا مائک کھلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بوقع دیا اس دفعہ منتخب ہونے کے بعد میری یہ پہلی تقریر ہے اس لیے میں سب سے پہلے مجھے مجھے مجھے